مسیح خدا حمد آپ کی اسلامتی ہو ڈسائپلشپ ٹریننگ کورس کا انیس ماہ سوال اور سوال ہے انسان کی زوال پذیر حالت میں کیا بھید ہے اور اس کا جواب ہے ان کے زوال پذیر ہونے کے سبب سے ساری نسل انسانی نے خدا کے ساتھ اپنی رفاقت سے محروم ہو گئی اور اپنے اوپر خدا کا کہر اور لانت لائی اسی سبب سے وہ زندگی میں مسائب اور پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں اور جہنم کے عذاب میں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہو جاتے ہیں کلام مقدس سے اس کا ثبوت اور اس میں کافی حوالہ جاتا ہے جو آپ سنیں گے پدائش کی کتاب اس کا تیسرا باپ اور اس کی آٹھ سے چوبیس آیت لیکن میں اس میں سے چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گا خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے اور انہوں نے خداوند کی آواز جو تھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداوند کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا اور آگے چوبیس آیت جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا یوں لکھا ہے چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شولہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں اور ایک اور حوالہ افسیوں دو باپ اور اس کی تین آیت اور یہاں پہ یوں لکھا ہے ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہش میں زندگی گزارتے اور جسم اور اکل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند تبعی طور پر غزب کے فرزند تھے ایک اور حوالہ گلتیوں تین باپ اور اس کی دسویں آیت اور یہاں پہ یوں لکھا ہے کیونکہ جتنے شریعت کے عمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لانت کے مطاحت ہیں چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لانتی ہے اور اسی طرح سے ایک اور حوالہ رومیوں چھے باب اور اس کی تئیسویں آیت اور یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بکشش ہمارے خداون دیئے سمسی میں ہمیشہ کی زندگی ہے ایک اور حوالہ مطی پچیس باب اور اس کی اکتالیسویں آیت اور یہاں پہ یوں لکھا ہے پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا اے ملاؤنوں میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیز کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے خدا ہمد آپ کو بڑی برکت دے